حضرت بابا جی فرید و دین گنج شکر رحمت اللہ لیکن دن کھڑے تک تاجر قریب تو گزریا اون نے نا شکر دیاں بوریاں بھریاں تے منڈی بے چنواستے جا رہیا بابا جی انہوں شکر دی خوشگو آئی نا تے شکر بابے نو اینی پسان دے کہ آج بھی جیڑا بابے نو پاک پتر ملن جاوے بابا نو شکر دے لنگر دے کے پھیجتا ہے اون شکر دی خوشگو آئی تے بابا جی نے فرمایا اے 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 بوریاں چکیئے انہوں خیال آیا میں منڈی لیٹ ہو گیا جب بابے نو میں کیا شکر رہے تھے نہ کہنا کھلا کے جاؤں تے میں لیٹ ہو جانا ہے انہوں نے آکھا بابا جی نمک ہے تے بابا جی فرما دے نمک ہی ہوئے گا ان منڈی جا کے بوریاں کھولیا تے سارا ہی نمک انہوں خیال آیا تے لکھا اندھا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک و تنہا کے بابے فرید قدم پڑے تے کہندہ بابا جی میں نو گلتی لگی اے نمک نہیں جی شکر سے تے بابا فرید فرما دے نے جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے بے کہتے ہیں ساری شکر خاجہ بیرم خانوں پتہ چلے آتے ہیں فرما دے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک نہیں شکر بنائی جاندہ ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ اوہوپک کی خبر ایسان سہارن تھے تھے سہارن تھے سہارن والے اوہ دا کلیا بڑا سوکھا جی اوہ فرما دے جو میں کہنا اوہ تو کری جا پھر جو تو آنکھیں گا اوہ بس جو میں کہنا تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا پھر وہ میں کری جا مگلہ ہم آجی شاؤنعین تربہم ذالک جزاء المحسنین وَإِن سَعَلَنِي لَأُوتِيَلْنَا جو ہوتے ہیں لبا چوتا نکلے گا سی پھر روئی کر دے وہاں اور پہلے ہوتے ہیں کر جو میں کہہ ایڈیا دے اندر ایک شہر رام پر اتھے کلہ دے ولی گدرے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھی شریف دے ساداد خاندانی چونے آپ تحجد دی نماد پر نواز دے مزے دے جا رہے تے رستے چاہنا آپ لو کسی چیزیں نہ ٹھوکر لگی اندھیرہ سے آپ اٹھ کے نہ تے اس چیز انہوں پکڑے آتے اچھی سخت محسوس ہوئی تے آپ اپنے اپنے فرما دنے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھرے اٹھ کے فرما دنے ہورے کی ہے انہا فرما کے چلے گے فجر دن نماد پڑھ کے جدو آئے نہ تے چانن ہویا تو لوگا بیکیا اس چیز دے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھرے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے بیک کے لوگ کے اندھرے ہورے کی ہیں میں کتاب بچ پڑھیا کہ آج بھی یہ چیز آپ نے مزارے اکدس تے موجود ہے انگریز جدو پر شغیر تے حکمران بنے تے او چیز کٹ کے یورپ دی لیوارٹریوں چھ بھیجی ریپورٹ آئی تو اٹھے لکھی ایسی ایک پاسے پتھرے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے ہورے کی کیونکہ سچے مرد صفائی والے جو کجو کہنا زبان ہو مولا پاک منیندہ اوہو پاک کی خبر ہے لوگ اے صدیق لفظ دا ترجمہ ہو گیا کہ صدیق انہوں کے اندرے جیدے لبا جو نکل جاؤں تذکر آو دا کرنا جڑا صدیق اکبر ہے گرامی قدر حضرات بچپن بھی نبی دے نہ لے جبانی بھی نبی دے بڑے پا بھی نبی دے جڑا نبی دے نہ لے ہو بولے مکہ چھوی نبی دے امدین چھوی نبی دے ہجر چھوی نبی دے مگلی چھوی نبی دے مزار چھوی نبی دے بزار چھوی نبی دے غار چھوی نبی دے انجنہ کے علماء کے اونجت مصطفیٰ دا سایہ کوئی نہیں اور جڑا ساری زندگی محمدہ سایہ بن کے ناریا انہوں صدیق اکبر کہہ دے جڑا ساری زندگی مصطفیٰ دا سایہ بن کے ناریا انہوں صدیق اکبر کہہ دے جب بچپن سنامہ جبانی سنامہ سیرت تیبات تذکر کرانتے ایٹے بڑی لمبی داستانے مینو نوجوانہ کیا کہ او ملک شام والا واقعہ ضرور سنایا جے سنا دے ماں جے سبان اللہ فرمو سارے اچھا بولو ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے جودے جاگ دے چھے بیٹھ گئے یہ پتہ لگے نا وہ جتے میں جانا ہے مانگا مردی تو انہوں نے کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبان اللہ کروا جاندے ہو تو ایٹ وڑھے کو لے بول دے ہی نہیں اٹھارہ تاریخ نو انشاءاللہ جس رہے فرمارے سان کہ او بہت بڑی سلام آباد دی محفل پاکستان دی کل پاکستان بڑی محفل ملا نور کا سماہ ہوئی انہوں نے اٹھارہ تاریخ نو تو اڑے لاہور پاکستان دی سب تو بڑی محفل آرے انشاءاللہ تیسے آوگے میرا خیالیں ہوتے بھی پندرہ عمرے دے ٹکٹ بھی ہونگے موٹر سیکلہ بھی بڑی تحائیب ہونگے حلافے کعبہ دے تحائیب ہونگے تیسے اللہ لکھان دے جیتے ماں بھی ہونگے میں بھی انشاءاللہ وہاں گا تیسے بھی آوگے نا سارے بھی ہوتے ہاں اوٹھ بھی تشریف لے آئے چونگی عمر سندو دے قریب جندر آئے گی گرامی قدر حضرات حضر صدیق اکبر جو جو جوان ہوئے تھے آپ نے تیجارہ دہ کاروبار شروع کی تا تیجارہ دہ کافل علاقے آپ پل کے شامل جا دیتے اچانک رستے چکے جنگل تے جنگل رات تے رات نوں آن دیتے توفان تے بارش آگئے اپنے غلام لوگلا کے فرمان لگے ویخ کے درے رات گزارن دی جگہ مل جائے غلام نے عرض کی تی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جنگل تے کنارے تے کہ عیسائیہ تا گر جائے ایک مابت عبادت خانہ ہے اجادت ہوئے تے رات گزارن دی اجادت لکے آوان فرمائے تاہل دونوں کٹھے چلنے دروازہ کھڑ گایا ایک غلام باہر آیا آپ نے فرمایا اسی مسافرہ رات گزارنا چاہنے توفان تے آنڈی تے بارش جنگلے چاہ گئے کہا لگا کہ انہیں آج تاکیسے انہوں اتھے رات گزارن دی اجادت نہیں دیتی ایک بار ایک مسافر آیا تو انہیں رات گزاری تو انہیں گناہ کی تا انہیں گناہ دی وجہ تو پادری دی عبادت چخلل آیا اس دن تو بعد انہیں قدیسے انہوں رات گزارن دی اجادت نہیں دیتی لہذا تو اسی جا ساکھ دے حضرت صدی کے اکبر جنگل ورٹورے تے مڑ کے غلام انہوں فرما ملکے میں تے ٹور چلیا پر پادری نے میرا پیغام دے بھی کہ کیا ترکل کو گرنٹی ہے کہ ان والے گناہ ہی کر کے جانا ہے اتنا فرما کہ آپ جل گئے غلام نے دروازہ بند کیتا کہ پادری اتنا وڑیرہ ہو گئے کہ انہیں اکھان دیا بھاما انہیں اکھیان تنگ پنیا اکھیان کھول نہیں ساکتا اپنے غلام نے عبادت کر دیا پوچھ دائے باہر رات انہوں اس ویلے کون سی انہیں آکھا کو مسافر آیا میں رات گزارتی اجادت نہیں دیتی کہ اجادہ کہہ کے گیا کہ پادری نے میرا پیغام دے بھی کہ ترکل کو گرنٹی ہے کہ ان والے گناہ کر کے جانا ہے پادری نے اس طرح پھڑ کے اپنی ابھاماں اٹھائیا کہ آکھ کھول کے غلام بھر کے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پچھ کے آ تیرا نا کیے غلام دوڑیا جنگل کے حضر صدیق اکبر نے آواز دیکھ کے کہنے لگا جانوالیا ذرا اپنا نام تدس ہی جا آپ نے مڑ کے فرمایا امی نے تینام عبداللہ رکھے آئے انجھ لوگ میں نے ابو بکر آخ دے رہے ہیں غلام نے آکے دس ہی جو کہندہ میرا نام تے عبداللہ لوگ ابو بکر کہندے نے پادری کہنے لگا پھر جا تو انہوں پچھ کے آ کتھو آیا ہیں آکے پچھتا جی کتھو دے رہنوالے ہو فرمایا مکہ شہر دے رہنوالا پادری کہنے لگا پھر جا انہوں پچھ کے آکے اوہ مکہ جیڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہیں فرمایا ہاں میں اس مکہ دے رہنوالا کہنے لگا پھر جا انہوں پچھ کے آکے چلے آکے تھے میں فرمایا میں ملک شام کی جارت لی جارے ہیں پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لکے بلا کے لکے ناؤ جبانوں جڑے پہلے سیڈی کی ایک بار آئے پادری نے استقبال کیتا کہنے لگا یا نوالی آہ تیرا ناکی ہے فرمایا میرا ناپو پکرے کہنے لگا کتھے دیرانوالا فرمایا ماما کے دیرانوالا کہنے لگا کتھے چلے آ پر میں ملک شام جارے آؤ پادری نے کپرانا جیسا دوڑ کے کھولے آؤ اوہ دیوی جی کپرانا جی کتاب نکالی نہ لے کتاب دے برکے بے خدائیں نہ لے صدیق دا چیرہ بے خدائیں وہ کے کہنے لگا توتے اوہی لگنا ہے فرمایا با پاپا کونے لگے نواز کہنے لگا جی نراز ناویک نشانی بخوا دے فرمایا باپا میں تیرات گزارنایا انہیں سوال کیوں پیا بچھنایا کہنے لگا با سکے آخری نشانی بخوا دے فرمایا باپا جا سکی بے خنائیں کہنے لگا بو پکر کر اپنے پیردو کپڑا ہٹایا اپنے پیردو کپڑا ہٹایا انہیں پیڑو تے تل دا نشان بکھیا بابے دیا چیخا نکل گئیا کہنے لگا تُو تے اوہی ابو پکر فرمایا باپا میں کڑا ابو بکر کہنے لگا جی نراز ناویک ناویک نکل گئے اکی آخری سواد جواب دے دے فرمایا باپا پچھ گی پچھ نائیں کہنے لگا جھوڑ تُو کدے بولیا نائیں میں نو سچ دسیں تیرا یار کوئی محمد بھی ہے تیرا یار کوئی محمد بھی ہے تیرا یار کو محمد بھی ہے حضر سیدید کے اکبر نے بڑی حیرت نا بابے والوے کے فرما بابا تمہیں نکی میں جاننا ہے تمہیں نکی میں جاننا ہے تقریر تے سبحان اللہ جو نے کیا نہیں جڑا سننی ماں دا پتر ہے میں اس بابے چورے والے دا نوکران کہ میں او نقشبندیاں میں او مجددیاں الحمدللہ میرے بابا جی ادور تاج دارے چورے شریف فرما دے اسی چورے والے پیر تے سید اولاد علی دیاں تے مرید سیدید کے اکبر دے ہاں اولاد علی دیاں تے مرید سیدید کے اکبر دے ہاں کیونکران نقشبندیاں اپنی جاسی تو میں تے اپنے مرشدہ ذکر پہ کرنا ہوا گرامی قدر حضرہ سیدید کے اکبر وے کے فرما لگے بابا تمہیں نکی میں جاننا ہے تے میرے یار نکی میں جاننا ہے جملہ سن کے تڑپ جاؤگے بابا حضرہ سیدید کے اکبر وے کے کہنے لگا سنیاں تے نوک کون نہیں جاندا تُو کوئی آجدہ تُو کوئی آجدہ فرمایا میں قدوں دا ان میں گل نہ کیتی میرا گزارہ نہیں ہونا پھر اوپا تک قدوں دا بابا کہہ لگا ابو بکر رب کعبہ دی قسم اللہ نے آسمان تُو زمین تے جتنیاں کتاباں اتاری ہیں انہاں کتاباں چا جتے جتے محمد دا نا لکھے نا لی تیرا نام لکھے آئے یہ دیتے میں تلیل دے طورتے ایک عرض کرا اللہ دے نبی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی کنے ساڑھے نو سو سال ایک دی نبی نے خیال آیا کہ میں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی دن بھی تبلیغ تے رات بھی کی تھی ماذا رکھ گنتی کرا میرے امتی کنے بڑھیں آپ نے گنتی کی تھی اسی امتی چالیس مرد چالیس عورتہ اٹھ گرد افراد بہتر دی کر لو رب دے نبی دے دنوں بے قراری آئی تھی عرض کی تھی میری قدر نہیں کی تھی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی اسی لوگا نے کلمہ پڑھے تھے سہارن والے جو میں صدقے نہ جا ہوا کملی والے دی تبلیغ توں تریس سال اللہ نے میرے نبی زہری زندگی عطا فرمائی چالیس سال تے نبوت اعلان دا حکم ہی نہیں کہ دوسرا اعلان ہی نہیں نبوت دا کرنا پچھے رہ گئے تئیس سال انہا تئیس سالہ دیا رہتاں جاؤں گا کہ رابنا گلہ کی تھی باقی رہ گئے دن دنہ نو ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنایا عمر نو فروح کے آزم بنایا عثمان نو غنی کیتا علی نو حیدر کرار کیتا بے زہر نو ابو زہر کیتا بھی لانو کابدیاں چھتا تے بے چڑھایا جڑے وفدارے انہانا الملاقات بھی کیتیا میدانے بدر تے اہدیاں جنگاں تے خندق دیاں جنگاں بھی کیتیاں یار پانچ وقت دا نمازی میرا نبی تے میرا نبی امام و لمبی آوی تے مسجد نبی دا امام بھی ہووے تے کائنات دا امام بھی ہووے یار لوگاں ملاقات بھی ہو رہی اتھے ایک دو تیل چار بیویاں کے سیدیاں ہو سا کدیاں اتھے گیارا بیویاں گیارا گھر تے ساریاں راضی اینج کماں کے رب بھی راضی تے جگ بھی راضی سارے کم بھی کیتے تے تئی سال تئی سالا تیا راتانو ربنا گلان تے دن بچ گئے تے دنانو سارے کم بھی کیتے تے تبلیغ دا اثر ویخ میرے نبی نے فرمایا قیامتنو ساریاں امتان دیاں ایک سو وی صفحہ ہون گیاں انہاں ایک سو وی صفحہ میں جو اسی محمد دن اکران دیاں ہون گیاں اتھے ساٹھے نو سو سال تبلیغ تے اسی امتی اتھے تبلیغ بھی تئی سال دے دن راتانو نہیں کیتی دن نو تبلیغ کیتی اتھے راتانو بھی کیتی اتھے اثر ویخ ہر پاسے مصطفیٰ دے غلامہ دی بہار نظری آ رہی سبحان اللہ گرانی قدر حضرات اللہ دے نبی نے ایس طرح کر کے نو علیہ السلام نے عرض کیتی میں بہت دعات نہیں کمانگا دعائیں ضرر کیتی پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے نہیں دوسری سارے نہیں بولی سبحان اللہ لنگر ہے میں پہلے پوچھ لیا سی تھے تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کیا کروں ہیں سبحان اللہ کیا جو گا ہو جاندے جیڑا کھا کیا ہوں بولی جیڑا نبی پاک دا کھان دا ہوں بھی بولی سبحان اللہ نے رجا فرمائے ربی لا تذرالال ارد من الکافرین دیارا انکہ انتظرہم یدلو عبادک ولا یلدو اللہ فاجرا کفا اللہ دے نبی نو علیہ السلام نے ارد کی تھی یا اللہ دھرتی تے کوئی کافر باقی نہ روے ارد کی تھی یا اللہ انہ سارے نو ختم کر دے اینا میری قدر نے کی تھی اینا دی اگلیاں نسلہ بھی کلمہ نہیں پڑھنے لوگ کہتے ہیں نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا اب ایک نبی اگلیاں نسلہ والا پہ اب ایک دا ارد کی تھی یا اللہ انہ دی اگلیاں نسلہ بھی کلمہ نہیں پڑھنا انہوں تباہتے برباد کر دے اللہ نے فرمایا جی جی عذاب آوے گا پانی دا عذاب زمین بھی پانی املے گی آسمان تو بھی پانی برسے گا سلاب دا عذاب آوے گا ساری کائنات غرق ہو جائے گی کچھ نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا حتیٰ کہ کعبے نو بھی فرشتے اٹھا کے آسمان تے لگے کچھ بھی نہیں بچے گا آلہ علمہ درات شریف فرمانے آجڑی تو انہوں دھرتی تے انسانیت نظر آ رہی ہے نا اے حضرت نو علیہ السلام دی اولاد تاہیوں آپ نے آدم انسان نہیں کیا جاندہ کیونکہ جڑی آدم دی اولاد سی نا اوتے توفان نو تو ساری غرق ہو گئی اے وکھڑی گلے کے نو بھی آدم دی اولاد گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما پانی دا توفان دا عذاب آوے گا ساری کائنات غرق ہو جائے گی اللہ دے نبی نو خیال آیا یا اللہ آجڑی میں اسی بنائے نہیں انہوں دکھی بنے گا اللہ فرما کشتی بنالو تین منزلہ تے انہوں کشتی چو بٹھالو تے بچنگے او جڑی تیری کشتی چونگے پتا چلیا اہمیں نہیں اسی داتا صاحب جاندے بچ دے او انہیں جڑے اللہ والن دی کشتی اچھا جاندے حضرت حود علیہ السلام اللہ دے نبی دی قوم تے ہوا دا عذاب آیا ہوا آن دی دا توفان دا عذاب تے نبی نو خیال آئے میرے دا کی بنے گا اللہ فرماینا نو کھڑا کرو تے انہوں دے اردگرد لگیر لگا کے دائرہ لگا دیو تے امت نو کیا جے کہ باہر نہ آمن باہر نہ آمن دائرے جو بار نہ آوے ہوا کی ایز ہوا چلی کہ کافر ہوا نا اڑ کے پہاڑا نا ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگے پر او جڑے نبی دے دائرے دے ویچ کھڑے نا اہم میرے والو ایک ہے جو ایس طرح کر کے متھے تو پسینہ پہ سافت کر دیں نہیں سمجھے دائرے دے بار اتنی تیز ہوا کے ہوا دے نا اڑ کے کافر پہاڑا نا ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگے مگر اتنی تیز ہوا انہ دے متھے دا پسینہ نا سوکا سکی جڑے نبی دے دائرے دے ویچ کھڑے سانے مولانا روم رحمت اللہ اللہ فرمادنے کہ اللہ دے والی صلی اللہ بکریاں چار دے سانے انہ نے جمع دیا ازان دی آواز آنی تے بکریاں کھڑیاں کر کے نا تے اردگر لکیر لگا کے جمعہ پڑ چلے جانا جدو جمعہ پڑ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نا بکریاں باہر جا رہی ہیں تے نا شیر اندر آ رہی ہیں آہ ہوندہ جے داتا صاحب جاندہ کمال جدو اسی اللہ والی انکل جاننے ہیں نا تے مرشدی بارگا چا جاننے ہیں تے مرشد مرید ادگرد اپنی طریقت تے اپنی شریعت تے اینجل لکیر لگا دیں دائے نا نفس گناہ کرامن باہر جا ساکتا ہے تے نا شیطان گناہ کرامن اندر آ ساکتا ہے اس باستے اسی مرشد کھانے جانے ہیں اس باستے اسی بابا فرید تے چورا شریعت تے داتا صاحب جانے ہیں بچدہ او یہ جڑا اینا دیتا ہے اللہ نے نبی حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہی پھٹے جوڑے رات نو پھٹیاں نو کیڑے کھا گے لکڑی نو جڑا کیڑا لگے جانا سیونک دیمک او کیڑا لگیا روزانہ پھٹے جوڑنے تے کیڑیاں کھا جانے ایک دن نبی عرض کی تھی عذاب دے دن قریب آگئے پھٹے جوڑنا کیڑے کھا جانے اللہ فرما انجھ کرو انہ پھٹیاں تے چار نام لکھو کیڑے نہیں کھان گئے یا لکھی لکھا اللہ نے رضا فرمایے نا تلکھو اپو پکر سی دی ایک دلکھو مرے پارو کیک دلکھو سامانے خانی ایک دلکھو مولا علی عرض کی دی اللہ چاروں کون نے اللہ نے فرما میرے یار دے یار انہ نو جبانو اللہ دے نبی نچو یار آدھا نالکھے آو پھٹیا نو کیڑیا نا کھا دا گستی بان گئی احمدہ بیڑا پار ہوگیا باتا جلے آجیں صدیق دانا لکھئے اسو احمدہ بیڑا پار ہو سک دائیں اسے احمدہ بھی بیڑا پار ہو سک دائیں اے بھی لکھیا صدیق دانا لکھئے کہ کیڑے پھٹے نہیں کھا دیں کفانتے صدیق دانا لکھ کے لیں دائیں کہ پار دیکھیڑیاں تُ بالادی کا ہیں کفانتے صدیق دا نالک کے ناجامی فروے کی قبر دیکھ لیا تو باتے جائے گا یہ بھی پتا چلیا صدیق اجدہ نہیں حضرت نو علیہ السلام دے دور چوی صدیق دا نام سے بابا کہن لگا بو بکر تے نو کون نہیں جانتا کہن لگا بو بکر آسما تجنیہ زمین تے کتابا اللہ نے نازل فرمائی جتے جتے محمد نالکھے نالی تیرا نالکھے آئے نو جوانو حضرت صدیق اکبر باپین الحرانوں کے بیکھی جارے تے بابا کہن لگا اگلی گل تے نو حیرتی تا سدیوان فرمایا بابا بول کی کہنا چاہنا ہے کہن لگا کتابا جو لکھے آئے او جڑا تیرا یار محمد اللہ دے آخری نبی عویگا دے آخری نبی دے پہلا خلیفہ اچھا بولے جے سبحان اللہ کہن لگا محمد نبی آخری ہوئے گا دے تو آخری نبی دے پہلا خلیفہ ہوئے گا پہلا خلیفہ پہلا خلیفہ انہوں بولے جڑا اب ابو بکر نو پہلا خلیفہ ماندہ ہے جڑا افضل الخلق بعد الانبیاء ماندہ ہے او بولے سبحان اللہ نہیں تے اے دے تے میں دلیل دیتا اور تے کمیٹ تھی جی روایہ سناوا میرے سونے ادھر آ جائیا میں نے نن المخاطبوں مندیو آج تو سب میں نو مضوع بھی ہو دے دیتا نہ میرا مقامن دل کر دے تا نہ میرا چھڑنو دل کر دے میں تے جے شروعی ہوئے ہوں آج تو میں لفظ صدیق دی تشریح کرن لگا سا کتاب الفتن چی حدیث پاک کے کپینڈو آیا میرے نبی نو ملن پینڈو آیا میرے نبی نو ملن مل کے ٹوریان آتے او دکل اکھو اونٹ دا بچہ سی نبی پاک نے اونٹ دا بچہ وے کے فرمایا بیچنائی کیا لگا خرید لو نبی پاک نے دینا مول تے کیتا پیسے تے کر کے فرمایا کہ اونٹ دا بچہ چھوڑ جا پیسے کل آکے لے جامی او اونٹ دا بچہ چھوڑ کے جو دوبار نکلیا او مدینہ دے سامنے گلی مسجد نبی دے سامنے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل اتا او سنیا دا پیر تے کائنا دا سارے ولیا دا امام تا شریف لکی آرے آپ نے انہوں مولا علی نے سینے لگایا تو اس پینڈو نو فرما دینے سناو پھر کی حال چالے انہیں اکھے جی ٹھیک ہاں اے کدر آئیسا ہو فرمایا میں نبی پاک دی زیارت کرنا آیا ساں کہ میں کل پھیر رہونا ہے مولا علی نے فرما تیرا تے پینڈ بڑی دورے تو تُو کل کیوں ہونا کیا لگاؤ نبی پاک نے اونٹ لے لیا نا تے حضور فرما دنے پیسے آکے کل لے جائے آجے تے کل میں پیسے لینا ہونا ہے مولا علی انہوں پکڑ کے نا پھر او مدینہ دی مسجد نبی دے بار گلی ویچے تھڑے تھے لے کے بیٹھ گئے تے مولا علی فرما دنے ہے تو تُو میرا یاریں تے بڑا ہی نا سادہ ہی ہے سمان اللہ او پینڈو سی سادہ سے کہا لگا کیوں مولا علی کی ہویا آپ نے فرما تو ایٹا سادہ ہیں انہیں کہا جی ہویا کی فرما جا نبی پاک نے بار گاوے تو جا کے عرض کری یا رسول اللہ میں کل اینہ سفر کر کے آنا ہے تے کل تے تُو سی دنیا تو پردہ کر گئی یا ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے تے مر گئے او کہا لگا پھر مولا علی کی کرا فرما جا نبی پاک نے پچھ گیا پھر کی بنے گا او آگیا ایڈا سادہ آکے مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ گے نا کہہ لگا یا رسول اللہ کل آنا ہے تے بڑی دورو ہوں نا جی کل ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے تے مر گئے مسکر آکے سیدہ عالم نے فرمایا اے میں مر گئے فرمایا کل آمی جب میں نہ ملیا تے آ میرے ابو بکر صدیق بیٹھے دے کلو آکے لے جاؤں پینڈو ٹوڑیا ٹوڑیا مولا علی کو جا کے کہہ لگا لو جی گل پکی ہوگی آپ نے فرما کیوں نے اکھے نبی پاک فرما دے کل میں نہ ملیا تے میرے صدیق کو کلو لے جائیں پینڈو والوے کے مولا علی فرما دے تُو ہی نہ انہیں اکھے جی ہون کی ہویا فرمایا پھر جا پچھ کے آ یا رسول اللہ جی کل ابو بکر بھی نہ ملے پینڈو پھر آ گیا آکے مسجد نبی دے دروازے دی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ نہ کل آنا ہے تے یہ ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے تے پیسے مر گئے نا رسول اللہ عربی مسکر آ کے فرما نا نا فرما تو کل آمیں یہ ابو بکر نہ ملے آتے او میرا عمر بیٹھا ہے دے کلو آ کے لے جاؤں ہیں پینڈو بڑا راضی راضی جا کے مولا علی کل بیٹھ کے کل گا ہنگل پکی ہوگی فرما کی میں آکھے نبی پاک فرما دے میرے عمر کو لے جائیں مولا علی فرما دے تو بھی نہ ساتھ دائیں انہیں آکھے جی ہنگ کی ہویا فرما پھر جا پچھ جے کل عمر بھی نہ ملے پینڈو پھر آ گیا انہیں پینڈو پہاں سوچتا ہے گل کھو رہے میرے پیسے ہنگی پر چل دیئے اور وہ جیڑا بار بیٹھا او بھی نبی دے علم دے شیردت دروازہ بیٹھا مولا علی نے امت نو دسنا سی میں دساں پہلہ خلیفہ کے رہے دو جا کے رہے تیجا کے رہے چھوٹا پینڈو آگے پھر چوکڑ پکڑ کے کہن لگا کتاب الفتن جدی سے پاک کہن لگا کہ یا رسول اللہ میں کل آیا تے جے عمر بھی نہ ملے میرے نبی مسکر آ کے فرما فکر دیگا لی کوئی نہیں او میرے عثمان بیٹھا میرے عثمان کو لے جائیں پینڈو جا کے پھر مولا علی نے کہن لگا یا رسول اللہ فرما رہے کملی والے فرما رہے کہ میں نہ ملے آتے ابو بکر او نہ ملے آتے عمر او نہ ملے تو عثمان کو لے جائیں مولا علی فرما دے تو بھی انہیں آکھا جو ہون کی فرما پھر جا پھر پوچھے جاؤ عثمان بھی نہ پھر او پھر آ گیا آگے کہن لگا کملی والی آ میں بڑا شفر کر کے آنا جے کل عثمان بھی نہ ملے میرے آکھا نے برما کالی آمی میں دے وان گاؤ میں نہ ملے میرے ابو بکر کھلو لے جائیں ابو بکر نہ ملے عمر کھلو لے جائیں عمر نہ ملے میرے عثمان کھلو لے جائیں جے عثمان بھی نہ ملے پھر عوضے کھلو لے جائیں جیڑا پہر بے کہ تینویں اندر بے جی جاریا میرے تکبیر میرے رشالت میرے رشالت دواجدار ختم نبوت میرے حیدری ہنڈ بولو سبحان اللہ پتہ لگے نبی تے علی نے فیصلے کر دیتے ہیں امت نے فیصلے دے ہنڈ کرن دی ضرورت نہیں فیصلے علی تے نبی نے پہلے کر دیتے ہیں پہلا خلیفہ کھونے دجا کھونے تیجا کھونے تے چوتھا کھونے پادری کہن لگا کہ ابو بکر او جڑا تیرا یار محمد اللہ دا آخری نبی یہ تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہے آپو دے بڑی حیرت نہ بیکھ لے بابا گلہ کی میں دیا کر دائے ناو جب آنو رات گزری جی میں گزری جتو صدی کے اکبر صبح ٹورن لگے نا تے بابا رون لگ پہا تے لوگ کی قدم پھڑ کے کہن لگا ٹور بھی چل لے ہو آپ نے فرما بابا میں جانے ہی جانے اے ہاتھ جوڑ کے کہن دا ہوئے گا اجیلت تھا نہیں ہوں اکھیاں دچا اجیلت تھا نہیں ہوں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر ہو اور ٹھر جا اجیلت تھا نہیں ہوں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر ہو اور ٹھر جا تے رب بری کی دی دل دی صدا تو تھوڑی دیر ہو اور ٹھر جا پادری ہاتھ جوڑ کے کہن لگا بھو بکر ٹھر چلے ہوئے ہیں کہن لگا ربے کعبادی قسمیں چار سو سال گزر کے میں میں جنگل جی بادت کر دے ہو کہن لگا میں چار سو سال پہلے کتاباں جو پڑے آسی اس جنگل جو کتے صدیق گزرے گاں کہن لگا سونے آئی بادت تے بہانا سی میں تے تیری راج کھلی پا کے بیٹھا رہاں کہتے تے تیری راما جو کھلی پا کے بیٹھا رہاں چار سو سال میں تے راما ہی پیاریاں لیکی ہیں گرامی قدر حضرہ جدو حضرہ سیڈی کے ایک بٹو رن لگے تے بابا رو ہی جارے ہیں رو کے کہن لگا بھو بکر آپ بٹو ری چلے ہیں مطا نہیں میری زندگی وفا کرے کے نا کرے جدو تیرا یار نبو پتہ لاؤن کر دے میں ادازہ بھی بن کے کدے محمد قریب بیٹھے کریں کدے میری یاد اب میرے لی دعاوں کر دے میں کملی والے نو میرا پیغام دے دے میں سونے آؤ جنگلہ جو بیٹھا بابا کیند آئی میں آج ہی تیرا کلمہ پڑ چلے آؤں سونے آؤں میں کھج نہیں مگ دا ایک کو یرد کر چلے آؤں جدو قیامت آدھی یاد آیا بے اپنے عاشقہ دی گنتی کریں اپنے عاشقہ چلے میری گنتی کریں جدو غلامہ دی شفاعت کریں تے میرا بھی نا لے نو جب آنو بس چھی دی کے اکبر ٹوڑے تے ملک شام گئیں تیجارت کی تھی تے واپس مکہ آئے چھے مہینے بعد مکہ دے بار ابو جہل ملیا تے کہنے لگا ابو بکر اچھے مہینے کتھے گزار کے آئے ہیں آپ نے فرمایا ملک شام گیا تھا کہنے لگا تے نو پتہ تیرے بعد مکہ کی بنی فرمایا کی بنی کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم او بڑیاں عجیب گلہ کر لگتے ہیں فرمایا کی فرما دے ہیں اگر اوہ کہنے لگا کہ آج جڑے کعبے جتی نسو سٹھ بطنے نا اس حالے چھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آنگا اوہ کہنے لگا انسان نے مر کے مٹیچ مل کے پھر زندہ ہونا ہے کہ ایک قیامہ دا دن آنا ہے کہ اوہ رب نے عملہ دے حساب دینے نے کہنے لائے اوہ کہنے لگا اللہ دا آخری نبی بن کے آیاں حضر صدی کے اکبر ابو جال والوے کے فرما لگے ہور کی کہنے لگا ابو جال کہنے لگا تو آپ سے آنا ہے ایک مکہ چطو سے آنا ہے ایک میں سے آنا ہے جڑا بندہ انسان مر کے مٹیچ مل جے دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتے ہیں حضر صدی کے اکبر نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ ٹوڑے ٹوڑے دور گئے کہ مڑ کے واپس وہ ایک کے فرما لگے ہور جو سچی دسانت ہے میرا یار کہنے لگا ٹھیک یہ ہے ابو جال کہنے لگا ٹھیک کہ میں آپ نے فرمایا ہور چلے آجڑا رب بندہ نے مٹیچو پہلی بار بنا ساکتا ہے اور رب بندہ نے دوسری بار بھی بنا ساکتا ہے قُلْ يُخْجِهَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةَ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ مِنْحَا قَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا گرامی قدر حضرات حضر صدیق اکبر گھار آئے سامان سٹھے آتے توڑیا نبی پاک دے گھار والا جا کے دروازہ کھڑکایا اما خدیجہ پوچھا کون اکھا ابو بکر حضور کتھے نے اکھا کوہ ابو قبیس ہوا لگئے نے حضر صدیق اکبر پہاڑا مل گئے آؤ صدیق اکبر نے بیکھا نبی پاک پہاڑ دی چوٹی دے بیٹھے دوڑے صدیق اکبر پہاڑ دی چوٹی با لے ناؤ جب آنا میرے نبی نے اے اثر کر کے بازو پھیلا کے نا تیانو سین نے نایا تیجب تھا مار لیا صدیق اکبر کانی جو کہن لگے میں کی پیاس سننا کہو ہا لیند باری نے فرما ابو بکر یار جو سنے سچ سنے آئی ارد کی تھی کملی بالے تیرا دعوہ کیے فرمایا میں اللہ دایا اخری نبی بن کے آئیوں ارد کی تھی سنے آئی نبی موجزے لے کیوں دے نے کہ نبی بن کے آئی موجزہ کیڑا لے کے آئی آئی میرے نبی سینے لا کے پرما ابو بکر یار بہتے موجزے کی کرنے نے داس جنگل والے پاپے دیگل تو سنو نہیں ہے کہ میں ادرا سیدھی کی اکبر نبی پاک دے قدم پھڑ لے ارد کی تھی سنے آئی کلمہ پڑا میرے آکانے پر میں جی آکھیں چان توڑ کے بکھاواں سودج موڑ کے بکھاواں درختانوں ٹوار کے بکھاواں پتھران تو کلمہ پڑا کے بکھاواں ارد کی تھی سنے آئی میں موجزے کی کرنے نے ادروں آباد ہند یہ سچا نبی ہیں دیڑا مگے بے کے جنگلاندیاں سچیاں دا سدھیں اوہ فرشاندے بے کے ارشاندیاں بھی سچیاں ہی رہتے ہیں سچیاں ہی رہتے ہیں سچیاں ہی رہتے ہیں 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 اچھا بلو ہنسارے سبحان اللہ اللہ بھائی تھی سارن والیو تے قرب جبار تے دل قصور والیو تے انہوں مبارک ہوئے پندرہ سو سال بعد تو ہاڑا تے میرا اوہ یقید ہے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سے ابو بکر سے دیکھ دنیا دے پہلے مسلمان انہیں چند ٹٹ دا ویخ کے کلمہ نہیں پڑیا سورج مردہ ویخ کے کلمہ نہیں پڑیا درخت نو ٹردہ ویخ کے کلمہ نہیں پڑیا انہیں ان کی سے درخت نو ٹردہ دے پتھران دو کلمہ پڑھ دا ویخ کے کلمہ نہیں پڑیا ابو بکر نے نبی پاک دا علم غیب ویخ کے کلمہ پڑھیا سی پتا چلے آجڑا دا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سے پندرہ سو سال بعد اوہی سنیا دا عقیدہ ہے حضر صدیق اکبر دنیا دا پہلے مسلمان بس پھر ساری زندگی رسولِ عربین الگزاری آخری غلط میں اجازت چاہاں میں آگے پہنچنا چکے دوستانے فرماشہ بڑیاں کیتیاں ایک غلط کرنی ہے نا جی وہ جڑی کہہ رہے سوکے مدینہ شریف آمد والی سنا دے وہاں پہ چلو شکر بھائی اچھا بولو سبحان اللہ غار چکتے نا راتاں تے تین دن نبی پاک انہوں گودیچ لٹا کے جدو مدینہ آئے نا یہ در مدینہ والے میرے نربیدی راہ پہ اڑیک دے ستارہ دن مدینہ والے انہوں گزر گئے میرے نربیدیاں راہ پہ اڑیک دے جنہوں اڑیکہ ہوں نا ان نیمیں کھلوکے نہیں اچھیاں چھاماں سے کھلوکے یار دیں اڑیکہ کر دے نا دروازہ حوالاں بھی کھڑکے انہوں انجل اگدہ جو میں ماہ ہی آیا ہے اڑیکہ والے دے رنگ بکھ رہے ہوں دے مدینہ والے انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہاں دے کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی آبی جہوں تیار بڑی دیر ہو گئی اجادت دے ہوتے ہونا بھی اڑیک دے رنگ تھوڑا پیش کراں چلو تسی نہیں بولے پھر قدس آئی انشاءاللہ کر دے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا جہاں غور اولا بولو تو انہوں نجر نہ جاکے چاہے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ صادی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہو گئے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چکا جاندہ ہے اس کے رسول دی مستی چی بولی جو سبحانہ اللہ مدینے والے نہ لے انتدار کر دے نہ لیکن دے یاد تیری ہی دا میں دیوہ والے آہ اے یاد تیری ہی دا میں دیوہ ایک ایک مٹ بھائی ایک مٹ جنہوں تے لگ دے نہ میں بھائی تکریری با سنونایاں ہوتاں بھائی چوپا تھے جنہوں اے لگ دے نہ میں نبی پاک دیاں یاداندہ دیوہ والوں اکھیاں کر لو باندھتے ہاتھ کر لو اے سر بھائی اینجنی بھائی اینجن کر کے نہ کٹورے بنا کے جنہوں لگ دے میں مسجد فیزان مدینہ چا نہیں میں نبی پاک دے بھوئے تے بیٹھا بے حضور دے دیدار دی خیرات لینایاں اوہ بندہ ہاتھ کھڑ کرے اسٹیج والے تنسے بھی یار سارے ہاتھ کھڑ کر لو اکھیاں بند کر کے نہ تو سارے مل کے پڑھئے اے یاد تیری دام دیوہ بالے آہ اے یاد تیری دام دیوہ بالے آہ اے یاد اے یاد تیری دام دیوہ بالے آہ اے زلکہ بالے آہ اے یاد اے یاد تیری دام دیوہیں تھے اے زلکہ آویں آویں نہ چھر لائیں میں جان تیرے دوباری ہی تُو جان ایمان دلے دار تُو دبین میں کس کاری آویں جاؤ دل لائل زلپا والی آو سیسے وار جڑی کو اٹھے دیں تے میں اُدری سیسے وار ہنتی آ جاؤ کملی والی آو تُو جتے ہوتے میں ہاری آویں جاؤ دل لائل زلپا والی آو اے زلپا والی آو خنیا بھی جاؤ دل لائل زلپا والی آو کملی والی آو آخری بے لے آ جائیں کلمہ پڑندہ بھرم رہ جائیں اسی اے یردہ کرنے آیا ساڑے کل سندھ کا بھو بکر ورگو نہیں ساڑے کل عدل ہمر برگو نہیں ساڑے کل حیاغ سمانا والی نہیں ساڑے کل سجان علی والی نہیں ساڑا عشق بھی بلال برگو نہیں ساڑی اُدی کبھی اُدویں سوالی نہیں پر جے کدی آ جاؤیں تیرا جاندہ کھج نہیں ساڑا کم بن جاندہ اس باز دیکھنے آیا بھی جا بل لیل زلفا اے زلفا والی آر ہنے آبی جا بل لیل زلفا والی آر اچانک آبادائیاں اوہ کملی والے آگے ہیں اوہ کملی والے آگے ہن مدینے والے آگے ہیں ایک میرے جی بسم اللہ جی ایک میرے جی میں انشاءاللہ نہ رہا لگوا دے نا جی خود اوہ آگے اوہ آگے پر ایٹ دو آرہے ہیں اوہ آرہے ہیں ایک پہ اڑی کجیسا دو آگے ہیں دو آدی دستا اور ایک جیسی گفتار ایک جیسی کردار ایک جیسی رفتار ایک جیسی نشیست ایک جیسی برخواست ایک جیسی ہنے مدینے والے نا پتہ نہ لگی نا چھے نبی کڑھتے صدیق کے کڑھائے ان تسی پوچھو گے آسی صاحبوں نے کیوں نے پتہ چلیا میں تو ہنے تصوف دا آخری نکتہ سمجھا کے تے بس اجازت چاہوا ساڑھے نقش بندی آدے مجددین دے پیشوا حضرت سیدنا امام ربانی حضرت شیخ احمد سرحاندی حضرت سیدنا مجددین دلسانی رضی اللہ تعالی آپ دے مرشد کامل حضرت خاجہ محمد باقی بللہ سرکار آپ نے فرما میرا جنازہ پڑھانا آوے ادکل پچھلویں تے نالی فرما میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانوالا جب دو جنازے درست ہوئیا تے نکاب پوش آیا انہیں مسلط اکھلو کے جنازہ پڑھایا تے ترپیا اس مرید نے جا کے قدر پکڑ کے اردی کی تھی پاپا جی ایتا سے آجے فانی کھنوں کہن دینے باقی کھنوں یاخ دینے انہیں چیرے تو نکاب پٹایا مرید ویکران رہ گیا جیتا جنازہ پڑھا او بھی باقی بللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی بللہ فرما جس سمجھ نہیں آئی تے سانلائی فانی آؤ پہ آئی باقی آؤ پہ آ جاندہ تے تکبیر تے تکبیر یا رسول اللہ آج دار ختم نبو آج دار ختم نبو لا یموتون بلکی انتقلون من دار الفناء الہ دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او خاجہ باقی بللہ دے گھر مہمان آگے دے گھر کھان و لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سے دکان سے او روٹیاں بیچر والا نان بھائی انہوں پتا چلیا بابا جی دے گھر مہمان زیادہ آگے انہیں روٹیاں دا تباک بھر کے نا تے سالن بیچر نے حریدہ سالن بنا کے بھیجیا آپ نے اوئی سالن تو روٹیاں مہمانہ نو کھلائے مہمان چلے گئے تے خاجہ باقی بللہ اٹھ کے تندور والے دی دکان تے آگئے فرما لگے آج تے میری بڑی عزت رکھیا تے آج مگ جو مگ نہیں او فقیرانا پیار کرنے والا سے کیا لگا بابا جی تو آج دعا دے صدق اللہ نے ساری بہارہ لگائیا تے اسی دعا ہی کرے آجے آپ نے فرمایا نہیں ہو چلے آج فقیر دی مو جی کو جو مانگ لے انہیں دوبارہ رکیتے نہیں بابا جی دعا فرمایا آپ نے فرمایا نانا چلے آج فقیر دی مو جی کو جو مانگ لے اٹھے ہو گیا سدہ کہہ لگا میں مانگ لگا فرمایا آج مانگ لگا فرمایا مانگ نا کہہ لگا کچھ دینا جی تے منہ میں باقی بلہ بنا دیو آپ نے فرما بندے تھا پتر بند باقی بلہ بننا کو سوکا کام ہے میری زندگی دیا راتا مسلح تھے گزر گئیاں تو تو باقی بلہ بننا چاہنا ہے انہیں عرض کیتے سونیاں ماں سونیاں کریم انہوں کہنے جڑا دے کے لوے را تیرے جا کریم میں وکھیا کوئی نہیں ہوں لبان چکڑے جب میں مانگیا تھے دیو خاجہ باقی بلہ او دا ہاتھ پکڑیا تھے انہوں ہوجرے چلے گئے دروازہ بند کیتا تین دن دن دروازہ بند ریا اللہ دہو دیا سدامہ آو دیا رہیا تین دن دے ماجد تروازہ کھلے آ تو بیکھان والے کہنے پتہ ہی نہ لگے باقی بلہ کیڑا تو تندور والا کیڑا ہے ہے کہ نشانی ہیں تندور والا بے ہوشے تو خاجہ باقی بلہ ہوشے چنے کیوں تندور والے کل باقی بلہ پانکے اور رحمتہ پرتاست نہ ہویاں جڑی ہیں رب ہر ویلے پاکی بلہ تے برساندہ تھی تو سبف دی زبان چھے انہوں کہنے نظر کرم انہوں کہنے فضل دی نگاہ انہوں کہنے مارفہ دی نگاہ طریقہ دی زبان چھے انہوں توجہ اتحادی کہنے جدہ مرشد مرید توجہ کرے تے فنا ہو جائے نا ناو جبانا پتا لگیا تے نا راتا باقی بلہ نل گزارے باقی بلہ بن جاندے ابو بکر تے نا راتا گارے چے نبی نل گزار کے مدینے آئے مدینے والوں نے پتا ہی نہ لگے نبی کے نا صدیق گیڑائے کوئی ابو بکر دیکھا دم چمد دیکھو نبی دیکھا دم چمد آئے صدیق نے بے کھیتے منو نبی سمجھے بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایا کر کے کھلو آگئے فرمایا لوگوں نبی تے آؤ بیٹھا جے میں تھے غلام اے بکری گلے کھول رکھ رکھے یار میں رنگی اپنا چڑھا لیا ایسا یار میں یار سلاللہ یار موسیقی